وَالَّذِينَ آمَنُونَ وَشَتْتُهُ بَلِّ اللَّهِ یعنی کہ روٹین میں ہم کر رہے ہیں وہ عمل آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں کیونکہ جب ہم وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم شیطان کو گھر تو ہمارے وہ ہوتا ہی ہے ہم اس کو اپنے جسم گندر بھی داخل کر رہے ہیں اب وہ کیا ہے وہ عمل یہ ہے کہ ایک حدیث ہے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جس میں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں جماعی آئے تو تم نے کیا کرنا سب سے پہلے تو تم نے جماعی کو روکنا ہے ٹھیک ہے اگر تم جماعی کو روک نہیں سکتے تو اٹلیس اس کو موں کو اپنے ڈھکو تاکہ جو ہے یدخلو یعنی کہ داخل نہ ہو جائے شیطان شیطان تمہارے اندر داخل نہ ہو جائے کیونکہ دیکھیں جب شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے ہوتا ہی ہوں ہے کہ جب شیطان اندر داخل ہو جائے تو وہ آپ کے دماغ کے ساتھ آپ کے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے کیسے وسوسے create کرنا شو کر دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بیماریاں پہنچانا شو کر دیتا ہے بیماریاں یعنی کہ پہنچانا میں ان کے آپ بیماریوں میں مبتلا ہونا شو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا آپ کا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا اس طرح کے multiple جو معاملات ہیں وہ شیطان کا یعنی کہ ان معاملات میں شیطان کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے یعنی کہ یہ پرابلمز جو ہوتے ہیں بڑھ جاتے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری صاحب مسئلہ کیا ہیں ہم صحیح تھے اچھے بلے یہ ہو گئے اچھے بلے یہ پرابلم بن گئے ٹھیک ہے ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقریباً حدیث یہ بھی اس جیسی ہے بلکل ملتی چلتی ہے لیکن اینڈ میں اس میں الفاظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم اس کو روک لو روک نہیں سکتے تو ہاتھ رکھ لو ورنہ شیطان تمہارے اندر داخل ہو جائے گا اور یہاں تک کہ وہ پیٹ تک پہنچ جائے گا اور پیٹ تک پہنچ کے وہ ہنسے گا کہ دیکھو آج میں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اس کے جسم کے اوپر اب میں اس کے اندر ہوں تو وہ کیا کرتا ہے یہ وہی کام کرتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یعنی کہ پیٹ کی بیماریاں انسان کو وسوسے دینے خوف کی حالت میں مبتلا رکھنا انسان کو سستی اور قہلی دینی کس حوالے سے نماز کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے ٹھیک ہے ہر طریقے سے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے آپ کے ذہن کو اپنے قبضے میں گڑھ لیتا ہے آپ سے شیطانی کام کرواتا ہے آپ اللہ کے رستے سے ہٹ جاتے ہیں آپ اللہ کے رستے سے ہٹ کے دوسرے کاموں کے طرف لگ جاتے ہیں آپ کو ایسی مجالس میں نہیں بیٹھنے دیتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو ٹھیک ہے آپ کو جان کے ایسی مجالس میں گسیٹ کے لے جاتا ہے جہاں تنزو مزہ یعنی کہ لغفل لینگویج ہوتی ہو گالی گلوچ ہوتا ہو تاکہ یعنی کہ وہ خوش ہوتا ہے ہستا ہے آپ سے برے کام کرواتا ہے تو یہ 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 وہ خطرناک عمل ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم اور پھر ہم بقیدہ طور پر جب جمعائی لے رہے ہوتے تو اس کے ساتھ آوازہ ہی نکال رہے ہوتا آوازہ عجیب و غریب سی آوازہ نکال رہے ہوتا تو یہ ان سے بچیں یہ بہت خطرناک عمل ہے اور شیطان کے لیے آپ رستہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں تو خدارہ اس کو آپ روکیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا اور ہم اس کو بہت کیجول لیتے ہیں کیجول نہیں لینا یہ بہت دنجرس ہے یعنی کہ جب ایک تو شیطان ہمارے واش رومز کمروں کے ساتھ آگئے اس کی وجہ سے شیطان کو چھپنے کی جگہ کمروں میں ملتی وہ واش روموں میں ملتی ہے دوسرا آپ نے کہا کہ شیطان کو اپنے جسم کے اندر داخل گرا دیا رب پھڑی ختم ہو گیا ہے جو شیطان چاہتا ہے وہ آپ نے بڑے آرامس اس کو رستہ دے دیا لڑائیاں ڈلوانا وہ آپ کے ذہن کو کیپچر کر لیتا تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو دن میں استقامت دے یہ میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ یہ اکثر ہم لوگ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ اتنا خطرناک عمل ہے کہ جس کے لیے تو میں نے اسی لیے یہ ویڈیو بنائی اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو شیطان کے وار سے محفوظ رکھے اور اللہ کی راہ میں اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر چلنے کی توفیق دے واقر دوانانی الحمدللہ رب العالمین